موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے اچھا کرم کرنے سے کیا ہوتا ہے کیا اچھا کرم کرنے سے کوئی ہمیں فائدہ ہے یا یہ کرم ہوتے کیا ہیں اچھے کرم برے کرم کرنے سے کیا ہوگا کیا اس میں ادھیاتم جرنی یا ہمیں اس جیون میں کوئی اس کا فرق پڑتا ہے تو اس وشے میں پوری جانکاری سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک کہانی کہ مادہم سے بتانے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کو کرم کا جو صدھانت ہے وہ سمجھ آ رہے ہیں دوستو آپ سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنے چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر دوستو کرم کیا ہے کرم دو طرح کے ہیں ایک اچھے کرم ایک برے کرم اچھے کرم جس سے ایک کسی بھی دوسرے کا فائدہ ہو کسی کو سکھ ملے کسی کو ٹھیک لگے کسی کو انند دیں وہ چاہے کسی بھی طرح کا ہو چاہے دھن سے چاہے آپ اسے کچھ کھلا کر رہے ہیں چاہے اس کی آپ سیوہ کر کے کر رہے ہیں کسی بھی طرح کا کیا ہوا کاریت وہ اچھا کرم کہلاتا ہے لیکن اس کا وپریت اگر آپ کسی کو دکھ پہنچاتے ہو کسی بھی طرح سے دھن سے یا کسی کو مار پیٹ کے یا کسی کو دبا کر یا کسی کا حق چھین کر کسی بھی طرح سے کسی کو بھی مجاک اڑاتے ہو کسی کوئی گریب کو مجاک اڑاتے ہو کسی کو دباتے ہو پریم بھاو نہیں رکھتے ہو ایرشا دویش رکھتے ہو وہاں پہ آپ کا کرم بننا شروع ہو جاتا ہے نیگٹیو کرم میس برا کرم بننا شروع ہو جاتا ہے تو کیسے اس کرم کے صدحاند کو ہم صحیح کریں پہلے ایک ادھارن کے طور پر ایک کہانی کے مادن سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ کرم کا صدحاند آپ بھی جان سکو کیونکہ جو بھی آپ کرتے ہو اس کا فل جرور ملتا ہے چاہے وہ اسی ٹائم ملے چاہے کچھ دیر بعد ملے تو ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کے پتی نہیں تھی وہ روج مجدوری کر کے جو کما کر لاتی ماں اور بیٹا دونوں کھاتے اور کچھ دن بعد اس کے بیٹے نے کہا ماتا میں باہر کہیں کمانے جاتا ہوں یہاں تو کچھ بند نہیں رہا ایسے تو تمہارا اور میرا پیٹ بڑی مشکل سے بھر رہا ہے جیون کیسے گجرے گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ وہ بیٹا کچھ کمانے کے لیے چلا گیا اور ادھر وہ خود ہی روج کام کر کے آتی اور کھانا بنا کر خود ہی کھاتی کئی سال بیٹ گے اس کا بیٹا باپس نہیں آیا اسے بہت چنتہ ہوتی تھی جب وہ لیکن صبح کھانا بناتی تھی تو جب کھانا بناتی تھی تو ایک روٹی ایکسٹا بناتی تھی اور وہ روٹی اپنے کھڑکی کے پاس رکھ جاتی کبھی کبھی اس نے دیکھا بھی ایک فقیر روج آتا ہے اور وہ روٹی لے کے چلا جاتا ہے اور وہ فقیر جب روٹی لے کے جاتا ہے تو کہتا ہے جو آپ اچھا کرتے ہو وہ آپ کے پاس باپس آتا ہے اور جو آپ برا کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کو اس اس فقیر کی بات اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن وہ پھر بھی روج ایک روٹی بنا کر وہاں پہ رکھ دیتی اور وہ روج فقیر اس روٹی کو لے جاتا کئی دن بیٹھ گئے وہ یہی بات روج کہتا تو اس نے اس لائن سے تنگ آ کر کہا کہ یہ کوئی آشیرواد نہیں دیتا یا کچھ نہیں کہتا بس یہی لائن کہہ کے کوئی دھنیا بھاد بھی نہیں کہتا ایسے ہی چلا جاتا ہے کہ جو آپ اچھا کرتے ہو وہ آپ کے پاس باپس آتا ہے اور جو آپ برا کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے تو ایسے ہی کرتے اس نے پھر بھی لیکن کہا چلو کوئی بات نہیں جو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے دھنیا بھاد نہیں بھی کہتا کوئی بات نہیں وہ اسے پھر روز روٹی بنا کر ایک رکھ جاتی اور پھر کام پہ چلی جاتی ایسے ہی کچھ سال بیٹھ گئے اس کو یہ چنتہ ہوتی رہتی تھی کہ اس کا بیٹا کب آئے گا بہت سال بیٹھ گئے وہ اپنے بیٹے کی ہمیشہ پراتھنا کرتی کہ میرا بیٹا صحیح سلامت گھر لوٹ آئے اور وہ اسی آس میں رہتی کہ کبھی نہ کبھی اس کا بیٹا باپس آئے گا لیکن سمیں بیتتا گیا اور اس کی چنتہ بڑھتی گئی لیکن وہ پھر بھی یہی سوچتی رہتی اور یہی پراتھنا کرتی رہتی کہ اس کا بیٹا ایک نہ ایک دن آئے گا اور وہ روج کی طرح روٹیاں بنا کر اپنی کھارتی اور ایک روٹی وہاں باہر کھڑکی کے پاس رکھ جاتی اور وہی فقیر آتا اور وہ روٹی لے کے چلا جاتا تھا ایک دن اسے بہت گصہ آیا کہ یہ کوئی دھنے باد نہیں کہتا صرف یہی ایک لائن بول کر چلا جاتا ہے اس سے میں چھٹکارا پانا چاہتی تو اس نے اگلے دن جب روٹی بنائی تو اس روٹی میں جہر ملا دیا جہر ملا کر کہ یہ آئے کے بعد یہاں پہ آئے گا ہی نہیں اور نہ یہ مجھے لائن یہ بول کر جائے گا اس نے روٹی بنائی اور وہاں پہ اس میں جہر ڈال کر کھڑکی کے پاس رکھنے گئی اور جب اس نے اکھڑکی کے پاس رکھا تو اس کا من اندر سے اور طرح ہونے لگا وہ تھوڑی دیر بیٹھی کام پر نہیں یہ سوچنے لگی اس کا دماغ گھومنے لگا اس کے ہاتھ پہر کام پنے لگ اندر سے اس کے ایک در سا پیدا ہونے لگا اور میرے آج من کو اس طرح کا کیا ہو گیا کہ میں نے جہر کی روٹی رکھ دی ادھر سے فقیر آ رہا تھا اس نے فٹا فٹ اس فقیر کو دیکھا اور جھٹ سے گئی اور وہ روٹی اٹھا کر چولے میں ڈال دی اور وہ روٹی جل کر راکھ ہو گئی اس نے دوبارہ جلدی جلدی سے روٹی بنائی اور فٹا فٹ وہ روٹی کو وہاں پہ جا کر گرمہ گرم رکھ دیا اور وہ ترنت وہاں پہ وہ فقیر پہنچا اور روٹی لے کر یہی لائن بول گیا جو آپ اچھا کرتے ہو وہ آپ کے پاس باپس آتا ہے اور جو آپ برا کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے یہ کہہ کر چلا گیا وہ اس دن کام پر نہیں گئی اور گھر پہ ہی بیٹھی رہے اور سوچ تھی رہی یہ میں نے کیا 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 سوچ رہی تھی ایسا کیوں میں نے سوچ تو ترنت تھوڑے دیر میں اس کے دروازے کی آواز کھٹ کھٹا ہٹ کی آواز آج کون آیا تو جا کر بہت دکھی ہرتے کے ساتھ بہت دکھی تھی اپنے اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوس رہی تھی تو اس نے دروازہ کھولا جب ہی اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا اس کا بیٹا باہر کھڑا ہے اس کے بیٹے کے جو کپڑے تھے وہ فٹے پرانے لگے بیٹے نے اسے گلے لگایا اور ماں نے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے اور یہ کیا حال بنا کر رکھا ہے تو اس نے کہا ماں میں جہاں پر کام کرنے گیا تھا وہاں سے میرا سارا سمان چوری ہو گیا اور جو بھی کمائے ہوا تھا وہ بھی سارا ختم ہو گیا اور میں رستے میں آتے آتے بھٹک گیا تو ایک جنگل میں پہنچ گیا مجھے باہر آنے کا رستہ ہی نہیں مل رہا تھا میں کیسے آؤں تو وہی میں بیٹھ گیا اور کئی دنوں تک وہی پہ رہا میرے سے چلنے کی حمد بھی ٹوٹ گئی کہ میں چل سکت تو ایک فقیر آیا اور اس نے مجھے ایک روٹی دی اور اس نے وہ روٹی میں کھائی تو اس سے میں تھوڑا تھوڑا جیسے بیمار تھا ٹھیک ہونا شروع ہوا شریع میں تھوڑی طاقت آنی شروع ہوئی وہ روج مجھے ایک روٹی لاکے دیتا میں روج وہ ہی روٹی کھاتا اور تھوڑا ٹھیک ہوتا ایسے کچھ دن جب بیٹھ گئے تو میرے شریع میں طاقت آئی اور میں دوبارہ چلنے کے لئے سکشم ہوا وہ تب آج میں چل کر گھر تک پہنچا ہوں تو اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آگئی لیکن اس نے کہا پتہ نہیں کون تھا جو اس کی مدد کر رہا تھا تو اس نے کہا وہ کیسا تھا تو اس نے کہا یہ تو نہیں پتا لیکن وہ فقیر جب روٹی مجھے دیتا تو یہی کہتا جو آپ اچھا کرتے ہو وہ آپ کے پاس باپس آجاتا ہے اور جو آپ برا کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی ماں کی آنکھوں میں اور آنسو آنے لگے وہ جور جور سے رونے لگی اس نے بیٹے نے کہا ماتا کیا ہوا ایسے کیوں رو رہی ہو ایسا میں نے کیا بول دیا تو اس نے کہا نہیں بیٹا کچھ نہیں اس نے من ہی من میں سوچا اگر میں وہ جہر والی روٹی آج رکھ دیتی تو وہ میرا بیٹا آج کھا لیتا اور آج وہ میرے دھنے باد سادھو کو کہا کہ وہ تو میرا ہی کام کر رہا تھا مجھے لگا میں اس کے لئے کچھ کام کر رہی ہوں تو دوستوں جو بھی آپ اچھے کرم کرتے ہیں وہ ہمیشہ لوٹ کر آتے ہیں کئی وقتی کہتے ہیں ہم تو سبھی کے لئے اچھا کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اچھا کرم کرنے سے الٹا برے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جب آپ آپ کا شریر یہ کئی جنموں سے کئی پورو کرموں سے نردھارت ہوا ہوتا ہے تو آپ کے پرانے کرم ساتھ میں آتے ہیں وہ کرم کبھی کبھی ریلیز ہوتے ہیں تو وہ پورے ہونے میں کبھی کبھی سمجھ لے لیتے ہیں اس لیے آپ جو کارے اچھا کرتے ہیں آپ کو اس کا باپس کوئی فل نہیں ملتا تو سمجھ لیں آپ کے پرانے کرم ابھی برابر ہو رہے ہیں تو چنتہ نہ کریں جب وہ برابر ہو جائیں گے تو آپ کے آگے کے جو کرم ہیں اچھے کرم وہ آپ کے لوٹ آپ کرموں کے وجہ سے ہی اس دھلتی پہ ہو جب آپ کے کرم ختم ہو جائیں گے تب آپ اس پرماتما میں ایک ہو جائیں کرم بندھن کے کارن ہی ہم یہاں اس پرتفی لوگ میں فسے ہونے ہیں جب یہ کرم برابر ہو جائیں گے تب اپنے آپ ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کوشش کریں اپنے جیون میں اچھے اچھے کاریا کریں تاکہ جو آپ کے برے کارے ہیں وہ بیلنس ہو کے ختم ہو سکیں اور روج کرموں کے لئے جو بھی کرم ہوئے ہیں غلط ان کے لئے شما مانگے ان سبھی آتماوں سے پورے برمانڈ میں جہاں بھی شما کریں جب ایسی سیتی آپ روج کریں تو جو نرہ کار ہے اور وہ آتما سے جب آپ میسے پہنچے گا کیونکہ اس برمانڈ میں جو بھی آپ بولتے ہو کبھی نصد نہیں ہوتا جب جس دن اس برمانڈ کے ساتھ تک پہنچے گی تو وہ سویم ہی آپ کو شما کر ان کا فل جرور لوٹ کر آتا ہے دوستو امید ہے دیوہی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گے پھر بھی کوئی آپ کا پرشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھیں ہم اس کا اتر شگر سے شگر دینے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور فیس بوک اور انسٹا گرام کا جو پیج ہے اسے بھی آپ فولو کر لیں تو وہ ڈسکریکشن باکس میں نیچے دیا گیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہم وضا لیتے ہیں دھنے بھائی